رام رام جب کر کے پورے دیش کا پار ہڑکڑی کی کوشش کر رہے ہیں یہ رام کے بھٹ نہیں ہے دھر میں سے ان کا کوئی لیلہ دینا نہیں ہے دھر میں کے نام پر دیش کی جنتہ کی آنکھیں بھول ڈھوک لے کی ان کی ناپا کوشش ہے یہ سی صرف سمدھر سارے معاملے ایڈی کو شوق کر رامیڈ چھے تکے جلے تیسیل بکاستنگوں اور گانت پنچائکوں میں جو ہمارے چھوٹے بیاپاری ہیں ایڈی کے مادھن سنکی کمٹ توڑنے کی تیاری کی جارہے ہیں بیپکھی سوائٹیوں کے سوہی میں دل دیکھے گا ایک ایک کر شیدی آئی ایڈی انکم ٹیس کے مادھن سے تک پھین مکتیاں دھجکرہ کرکے ان کو اپانت کیا دا رہا ہے ان کی آواز تو کچھلنے کی کونس کی نہ رہی جو دیش کی راشنی سمپتیوں کو راشنی سمپتہ کو بیچنے کا پاک کر رہی ہے سرکاری بھاگوں میں ہی آرچر لگو ہوتا ہے جب ایک دیکھ کرکے شاہر سرکاری بھاگ آدھانی اور امبانی کے حوالے کر دیا جائیں گے تو ان سے جات کا آرچر لگو نہیں ہو پائے بھاگتی سمیدھان کی بیوکتہ کے ساتھ پھر بار کیا جا رہا ہے انٹھوچی جات انٹھوچی جنجات اور پچھلوں کو آدھانی سمیدھان دارا دیا گیا آرچر کیا جراج ہوتا جا رہا ہے یہی نہیں آرچر لگو کی اپھیکٹیوں کے چینل تپھیکٹیوں کے نام پر ایک وہ پچھل کے لوگ کو نیوکتی پتل دیا جا رہا ہے بینا بھی کیا پن نکالے انٹھوچی جات انٹھوچی جنجات اور پچھلوں کے اپیٹی اپلد نہیں ہے یہ کہ کر کے سبھی بھاگوں میں نیٹل بشمجیالیوں میں نیٹل کالیجوں میں اور بشمجیالیوں میں مہابن جیالیوں میں ایک اور بشیش کے لوگوں کی تیناتی کی جا رہی ہے آج دیر کے کلو رو کلو نوجوان کو بیروزگار بنائے جا رہا ہے روٹی کے لیے مہتار بنائے جا رہا ہے آج بیر دہر ساکھ بیروزگاری بڑھی ہے 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 جیسی کے نام پر کیا گیا بیروزگاری بڑھی ہے اور اب جیسی سے سمدھے سارے ماملے ایڈی کو شوکر بیروزگاری بڑھی ہے جیسی بیروزگاری بڑھی ہے بیروزگاری بڑھی ہے اور گانت پنچائتوں میں جو ہمارے چھوٹے بیروزگاری ہیں ایڈی کے مادھنسل کی کمٹ توڑنے کی تیاری کی جارہا ہے یہی نہیں لوگ دندر کو دبانے کے لیے لوگ دندر کو خرپ کرنے کے لیے لوگ دندر موڑیوں کی حق کرنے کے لیے ایڈی جی بی آئیل انکم تیشتہ یہی کہاں ہے دیش میں بیپکھی بیٹیوں کے سوہی میں ایک ایک شی بی آئیل ایڈی انکم تیشتہ کے مادھن سے پتھین مکتیاں رجکرہ کرکے ان کو اپنیت کیا دا رہا ہے ان کی آواز کو کچھلنے کی کچھ چاہے دلدی کے کہنے والدی ہو چاہاں چاہاں جہاں اور وہاں کے مکت منتری جی جو پلٹو رات انگر کے پھلٹی مار گئے ندیر جی ہوں وہ بھی اسی داؤں کے چکر میں بھوٹا ٹیک دیئے چلے گئے چاہاں اور چاہے ہمارے مکت منتری جی اس پکار سے بھوٹا ٹیک دیش میں جہاں جہاں بھی منتری پاڑیوں کی شکر ہیں یہاں بھی منتری پاڑیاں کیا بھوٹا ٹیک نہ ہو آج بھوٹا ٹیک بھوٹا ٹیک سماج کو بارتنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری سمکتی رہی ہے ہندو مسلم سکھ کی سائی شب ہیں آپ اپنے بھائی بھائی یہ بھد کی دھرتی رہی ہے یہ مہابیر جائن کی دھرتی رہی ہے جہاں سے بھائی چارے دنیا کا سندگی کبھی اپنے دنیا میں دیا گیا تھا اور ساتھیوں مانو مانو یک شمائن کی بیچار دھارا پر دنیا میں دیا گیا تھا آج اس کو خندت کیا جا رہا ہے بھوٹا ٹیک مکم کا سندگی ہماری اسی بھار پھونی سے گیا تھا آج اس کو تولا جا رہا تھا دھرنگ کی دہائی دے کر ستہ ہمیں بیٹھے ہوئے بھوکے بیڑھئے آج اس جنر کا قیام کر رہے ہیں پھر کام پستی پیدا کر ہندو مسلمانوں کو گوپاپ میں بات دے کر نافات کنا دا اور کوشش کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں دھا ٹیندہ باتی اور آنشوش کا دل کی خاص ہے اس بات کا گواہ ہے اس دیش کی ادادی میں شندہ شرمان چھنانیوں میں ان کے پریاد اور پریاد اب اسے لیے اس دیش سے ان کو کوئی لگا بھی نہیں ہے وہ دیش کو لگ رہے ہیں یہ پہلی شرکار ہے کینگر مہتی ہوئی جو دیش کی راشتری سمپتیوں کو راشتری سمپتہ کو بیچنے کا پاک کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے سبھی بندر کا حوال دیئے گا سبھی ائرپورٹ بیٹ دیئے گئے ائر انڈیا بیٹ دیا گیا سبھی ریلوئی سیشن بیٹ دیئے گئے کئی سیشن تے نے اپنے چہتے اوڑ دلپپی ادانی اور امبانی کے حوالے کر دیا ائر آئی سیشن بڑی سن تھا جہاں لائک لوگ کر دیتے ہیں اُس کو بھی ادانی کو سون دیا یعنی جن سبھی بیوہاگوں ہیں دیش کے نوجوانوں کو امید ہے تھی کہ ہمیں ہارے دنوں میں ان بیوہاگوں میں بھی ہمیں سبھی بیوہاگوں میں بھی لیکن جب اور نجی ہانتھوں میں چلے گے تو کوئی کسی بھی ورک سماج کا نوجوان ہو وہ اب سرکاری نوکری کے لیے محباز ہو جائے گا سرکاری بیوہاگوں میں ہی آرچن لگو ہوتا ہے جب اے دیکھ کر کے سارے سرکاری بیوہاگ ادانی اور امیدی کے حوالے کر دیے جائیں گے تو انسری جات کا آرچن لگو نہیں ہو پائے گا انسری جن جات کا آرچن نہیں لگو ہو پائے گا پیشنوں کا ابھی آرچن نہیں لگو ہو پائے گا آرچن نہ دینا پڑے اس لیے یہ سرکار ایک ساجشیت ہے سرکاری بیوہاگوں کو سرکاری اُترموں کو نیزی ہاپوں میں بیچنے کا پاپ کا محی ہے سرکاری سمپکیوں کو بیچنے کا مطلب یہ سرکار دیش کو بیچ رہی ہے دیش کی جنتا کی گاہیں کمائے خون پیچینے کی مہدر سے آئے ہوئے کیس یہ بینا پر بنے ہوئے سرکاری سمپدی سمپدہ اور بیوہاگ ایک ایک کر کے اُترموں پکیوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو بھی بھی کیا بناتا ہے پیچھوں کے ستائیس پیدی عرشوں کے بجائے ستائیس کے ساتھ پیچ مات کہیں پانچ سیدی دیا جاتا ہے کہیں آج سیدی دیا جاتا ہے کمی تک سٹی سٹی سے دیا جاتا ہے کہ عرش س بائی جتیس پیدی کے ساتھ پا کہیں چار پیدی کہیں پین پیدی کہیں دو پیدی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام بھابوں میں ہم نے یہ بھی دیکھتا کہ بگیاپت میں ہی کہیں کہیں پچھلوں کے عرصر کو جیروں کر دیا جاتا ہے تو کسی بگیاپت میں ہم سچی جاتے عرصر کو جیروں کر دیا جاتا ہے تو کہیں پر انتی زندگا کے عرصر کو جیروں کر دیا جاتا ہے زاتیوں آج اس اگار دیش کے لوگ کیا بھی بھول دھوک رہی ہے ایک قہمت ہے گاؤں میں لوگ کہتے تھے رام نام جپنا پر آیا مال اپنا یہ بھائی دیتا پاٹی کے لوگ رام نام جپ کر کے پورے دیش کا مال ہرکڑی کی کوشش کر رہے ہیں سہودھال ہو جانا اسی لئے میں کرنا چاہتا ہوں یہ رام کے بھک نہیں ہے یہ رام کے بھک نہیں ہے دھرم سے ان کا کوئی لیلہ دینا نہیں ہے دھرم کے نام پر دیش کی جنتہ کی آنکھیں بھول ڈھوک لے بھی ان کی ناپا کوشش ہے یہ دھرم کے نام پر آپ کو مدیل سے بھٹک کرنا چاہتا ہوں آپ کو مدیل سے بھٹک کرنا چاہتا ہوں آپ کو مدیل سے بھٹک کرنا چاہتا ہے آپ کو مدیل سے بھٹک کرنا چاہتا ہوں آپ کو مدیل سے بھٹک کرنا چاہتا ہوں بھٹک کرنا چاہتا ہوں کشان آوال نہ اٹھا ہے بیانپالی دھنا سوشن کے دلوں دھو آباد نہ اٹھا ہے دیش بیچنے کے خلاف کوئی آوال نہ اٹھا ہے لوک دنکر کو ختم کرنے کے دلوں کو کوئی آوال نہ اٹھا ہے صمدحان کو ختم کرنے کے خلاف کوئی آوال نہ اٹھا ہے اس لئے بھاکی انتا پاکی گھرن کے دوہائی دیکھا ران کا نام لے کر پردیش کو پھنگنے کی کوشش کر دیں